مویشت کو دلدل سے نکالنے کا بیشن ناروی چیف نے حکومت کے مشکل فیصلوں کی بھرپور حمایت کر دی جنرل قامہ جاوید باجوا کا کہہ رہے ہیں مالی بد انتظامی کے باعث مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں مویشت اور سیکیورٹی کا قریبی تعلق ہے حکومت مستقبل کے فوائد کے لیے تبیل المیال لیکن مشکل فیصلے کر رہی ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کر رہی ہیں سب کو ایک قوم بن کر سوسنا ہوگا نیشنل ڈیفنز یونسٹی میں قومی معاشیت پر سیمینار سے خطاب آرمی چیف نے معاشی استحکام کی بات کر کے وزیراعظم کے موقف کو تقویت دی پرداس آشک کا کہنا ہے دہشت گدی کو قوم اور فوج نے مل کر شکست دی ملک کو معاشی خودمختاری کا چیلنج درپیش ہے دولت کا توازن بگڑا ہوا ہے عمران خان کی زیر قیادت طاقت کا توازن قائم کریں گے علماء قوم کو امانداری کا درست دیں ٹیکس دینے کی ذمہ داری سے آگاہ کریں آپ نے پاکستان کے غریب کو مار کر رکھ دی ہے یہ بجٹ عوام دشمن ہے دس لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہوں گے حکومت اپنے حالات درست کرے عوام پر بوجھ جاننا چھوڑے یہ ہماری معیشت کی تباہی کی ابتدا ہے مشکلات کی وجہ قرض نہیں آپ کی نالائکی ہے سابق وزیر آسم شاہد قاناباسی کی قومی اسمبلی میں حکومت پر کڑی تنقید کہا عوام دشمن معاشی بجٹ تباہی کی تبتدا ہے شہباز شریف نے فینانس بل کو آئی ایم ایف تابداری بل قرار دے دیا ایسا نقبال بولی انٹی گروت بجٹ مہنگائی اور بے روزگاری لائے گا پرویز اشرف نے کہا حکومت نے لوگوں کی آمدن بڑھانے کیلئے کیا اگدامات کی قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی حکومت کے 178 اور اپوزیشن کے 147 ارکان ایوان میں موجود تھے اس سے پہلے وزیر مملکت برائے روینیو نے اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کی حماد اظر بولے جھوٹوں پر اللہ کی لانت کانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا تاثر غلط ہے وزیر آزم ہاؤس کے اخراجات میں اضافہ نہیں 22 فیصد کمی کی گئے ڈالر کو آج ریورس گیر لگ گیا انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے سستہ انٹر بینک میں ڈالر 107 روپے 5 پیسے پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں 3 روپے 50 پیسے سستہ 101 روپے کا ہو گیا سونا 1900 روپے سستہ ہو کر 89600 روپے فی طولہ کی ستہ پر آ گیا ادھر سٹاک مارکیٹ میں تیسی انڈیکس 127 ویچ بڑھ کر 33901 کی ستہ پر بہنچ گیا جس میں ایسے نگاہوں پیشا دھوک ہوئی جس میں نگاہ ہوئی جس میں خوش گھوک ہوئی اوکسو جنیورسٹی کی فضا پرائیڈ آف پرفارمنس ڈاکٹر راہت فتہلی خان کے سریلے گیتوں سے گونجوٹی دیوان آوار جھومتے رہے لیجن کلکار کے صاحبزادے نے بھی پرفارم کیا لنن میں ورلڈ بارڈ سلیسٹر کی جانب سے پاکستانی قانونی ماہرین کے احضات میں تقریب برطانوی لاو فرمز کے پرنسپلز اور وکلہ کی بھرپور شرکت تقریب کے مہمان خصوصی کوینز کانسلر سبغت اللہ قادری تھے قوادر کے معروف راپرٹی ڈیولپر سی پی آئی سی نے دوسرے فیز پرل آف قوادر کا اعلان کر دیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پرکشش آفرز سالہ مرلے کے پلات پر پانس مرلے کا پلات بلکل فری اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین موقع پشتون ارگنازیشن یورپ کے چلمن اور صدر کا یورپین پارلمنٹ کا دورہ ارکانے پارلمنٹ اور سابق ایم پی واضد خان سے ملاقاتیں پی ٹی ایم کی یورپ میں داخلے پر پابندی آئیت کی جائے پشتون وفت کا مطالبہ بارسلولہ میں سکھ کمیونٹی کے وفت کی پاکستانی کانسل جنرل علی عمران چہدری سے ملاقات کردار پر بورڈر کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا کانسل جنرل کی سکھ کمیونٹی کے لیے ویزو میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی روس میں پاکستانی مصفرہ نورین ساتھ اس کی پینٹنگز کی نمائش افصطہ سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے کیا روسی شہری منفرد فنپاروں پر داد دیے بغیر نہ رہ سکے لندن کے سلور لیس بولو کلاب میں پریزیڈنس کبس کا انقاط پاکستانی ٹیم بلو اوشنز کا وادر سمیت دنیا بھر سے 18 ٹیم میں شریک اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستانی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کیا امریکہ میں بھی ایشیای باشند کو کرکٹ کا بخار شڑکیا فیملیز گراؤنز میں چوکے چھکے لگانے نکل پڑی پاک افغان ماچ گھروں میں مل بچ کر دیکھنے کے انتظامات روایتی کانوں کی تیاریاں شادیاں تو روز ہوتی ہیں لیکن شاہل پروٹیکشن بیورو لاہور میں ہوئی سپیشل شادی قوت سمات اور گویائی سے محروم جوڑے نے ایک ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا شاہل پروٹیکشن بیورو میں پرورش پانے والی آمنہ گل امریکہ سے آئے 18 سالہ سمر کی شریک حیات بن گئے فرانس کے شبال مغربی علاقے برتنے میں مسجد کے باہر فارنگ ایبا مسجد سبے دو افراد زخمی حمل آور فارنگ کے بعد فرار ہو گیا کچھ دیر بعد مردہ حالت میں ملا فرانسیسی داروں نے واقع کی تحقیقات شروع کرتی علاقے میں سیکیورٹی بھی سخت تھنڈے ممالک کا بھی گرمی سے پالا پڑ گیا فرانس میں پارا ریکارڈ 45.1 ڈگری تک چڑھ گیا کئی سکول بند کر دیا گئے پارس میں پرانی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع فرانس میں گرمی کے باعث تین سپیڈ میں دو افراد ہلاک ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پران ٹائم بلٹن میرا نام دانیش حسین اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز موئین ناظرین ونٹی لیٹر پر پڑی مرشد کی سانسے بحال رکھنے کے لیے حکومت ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے معاشی گاری ٹریک پر لانے کے لیے بہت مشکل اور غیر معروف فیصلے بھی کیے ہیں مرشد کو دلدل سے نکالنے کے مشن میں آدمی چیف جنرل قمر جاوید واجوا نے بھی حکومتی فیصلوں کی بھرپور حمایت کی ہے جنرل قمر جاوید واجوا کہتے ہیں کہ مالی بند انتظامی کے باعث مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں حکومت مستقبل کے فوائد کے لیے طویل و بیاد لیکن مشکل فیصلے کر رہی ہے معاشیت اور سیکیورٹی کا قریبی تعلق ہے سب کو ایک قوم بن کر سوچ رہا ہوگا معاشیت اور سیکیورٹی کا آپس میں قریبی تعلق ہے ہمیشہ مشکل فیصلوں سے قطر آتے رہے سپا سالان نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا مسلح فواج نے بجٹ میں رضاکارانہ اضافہ نہیں مانگا آمی چیف نے کہا ہمیں مشکل فیصلوں کی حقیقی کامیابی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا مالی بد انتظامیوں کے باعث موجودہ مشکلات کا سامنا ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے مزید کہا اس طرح کے سیمنار اور مذاکرے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں حکومت اور شراکتداروں کو قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کا موقع ملتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل ڈیفنس شنیورسٹی میں قومی معیشت پر سیمنار ہوا جس میں حفیظ شیخ، ڈاکٹر سلمان شاہ، ڈاکٹر فروخ اقبال، عابد قیوم سلحری، الماس حیدر، شبر زیدی اور ڈاکٹر اشفاق حسن نے شرکت کی مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے ان نکات پر روشنی ڈالی جن سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا وزیراعلا پنجاب کے مشیر اقتصادی امور ڈاکٹر سلمان شاہ اور دیگر ماہرین معاشی امور نے بھی خطاب کیا اور ایسے میں ڈالر اور روپیہ کی ایک دوسرے سے چھیڑ چار جاری ہے کبھی ڈالر روپیہ کو گراتا ہے تو کبھی روپیہ ڈالر کو دھو بھی پٹکا لگاتا ہے انٹر بینک میں آج روپیہ ڈالر پر ہاوی رہا سونے کی بھی ایک نہ چلی سٹاک ایکسٹینج نے بھی سکھ کا سانس لیا سٹاک ایکسٹینج میں چار دن مندی کے بعد تیزی کا روحجان ہنڈرڈ انڈیکس میں اتار چڑھاؤ کے بعد ایک سو ستائیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا دن کے اختتام پر مارکٹ 33901 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی ڈالر کی بلند پرواز کو بھی بریک لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چونسٹھ روپے پانچ پیسے سے کم ہو کر ایک سو ساٹھ روپے پانچ پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کا ریٹ ڈھائی روپے گر گیا ڈالر ایک سو چونسٹھ روپے پچاس پیسے سے کم ہو کر ایک سو ایک سٹھ روپے کا ہو گیا ڈالر سستہ ہونے سے سونے کے بھاؤ بھی گر گئے فی تولہ سونے کی قیمت میں انیس سو روپے کمی آ گئی ایک تولہ سونہ اناسی ہزار چھ سو روپے میں فروخت ہوا عالمی مارکٹ میں فی آن سونہ نو ڈالر اضافے سے ایک ہزار چار سو چودہ ڈالر کی سطح پر آ گیا تو جناب کالا دھن سفید کرنے کی سکیم میں توسی ہوگی یا پھر نہیں حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان تیس جون کو کریں گے آئی ایم ایف کار تین جلائی کا اجڑا تاریخ کی توسی میں سب سے بڑی رکاوٹ کر گیا عوام ٹیکس نہیں دے گی ہم یہ جو کرزوں کی دلدل میں سے نہیں نکل سکتے اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ پریشن پڑا ہوا ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں جی ٹائم بڑا کام آگے ہم ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو ریجسٹر کر لیں اور تیس کی جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکے تو اس کے اوپر اب ہم اگلے اٹھتالیس گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے وزیراعظم عمران خان نے ٹیکس ایمینسٹی سکیم میں توسی کا اندیاد دے دیا تاہم حتمی فیصلہ وزیراعظم تیس جون کو ایف بی آر سے بریفنگ لینے کے بعد ہی کریں گے آئی ایم ایف کا تین جولائی کا اجراس ایمینسٹی سکیم کی تاریخ کی توسی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا واشنگٹن اجراس سے پہلے توسی کے بارے میں آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جائے گا توسی کی صورت میں رکوم جمع کرانے کی سہولت نئے سرے سے دی جائے گی ایف بی آر زرائے بتاتے ہیں کہ ایف بی آر توسی کر سکتا ہے نہ تجویز دے سکتا ہے ٹیکس گزاروں کا مطالبہ ہے کہ تیس ستمبر تک گوشوارے داخل کرانے کی اجازت دی جائے وزیراعظم کو ایمینسٹی سکیم کے بارے میں شکایات بھی موصول ہو گئیں بعض کمپنیز اور چیمبرز کے عہد داران نے تقنیقی تجاویز دی تجاویز میں کہا گیا کہ نیب کا قانون بدلا جائے موشی ماہرین نے نائنٹیڈو نیوز سے گفتگو کے داران وزیراعظوں کو موشی امور اور ٹیکس ایمینسٹی سکیم میں توسی کے حوالے سے اہم تجاویز دی آپ اس سکیم کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اویل کرنے سے رہ جائیں گے اگر وہ نہیں کر پاسے ڈیکلیریشن تو یقینا ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوگی اور دوسری طرف وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا جو حصہ بننا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں بھی نہیں لازم گے تو یہ ایک نقصان گورنمنٹ آف پاکستان سے ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سکیم اس کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ضرور کر سکیں تاکہ ملک کا ریوینیو بھی بڑھے موامنے خصوصی برائے اطلاق فردوس آشک آبان نے ٹویٹ کیا کہ تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فصولی کو تحریک کی شکل دی گئی وزیراعظم نے ثابت کر دیا کہ ہم قوم بن کر محتاجی کی دلدل سے ضرور نکلیں گے اپوزیشن کی دھمکیاں کام آئی نہ ہی احتجاز حکومت نے وفاقی بجٹ اور پیرانس بل منظور کرا لیا شاہد خاکان ابباسی اور احسن اقبال کی بجٹ پر تنقید کا حکومتی بینچوں سے بھی بھرپور جواب دیا گیا یہ بجٹ عوام دشمن ہے یہ بجٹ غریب دشمن ہے یہ بجٹ سیلری تب کا دشمن ہے یہ تعلیم دشمن ہے یہ ہیلتھ دشمن ہے یہ سیلیکٹڈ بجٹ اس قوم کے مستقبل کا دشمن ہے اور اس قوم کے اندر مہنگائی لائے گا گروتھ ریٹ کم کرے گا چالیس لاکھ افراد خطے غربت سے نیچے جائیں گے اور تقریباً دس لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہوں گے انہوں نے بجٹ کی تقریر کی لیکن میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بجٹ نہیں پڑا یہ جنرل جلانی کا دور نہیں ہے جنرل کیا اور آپ کا دور نہیں ہے سنیں حوصلہ کریں ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ عوام دشمن بجٹ ہے حکومت اپنے خانات درست کرے عوام پر بوجھ ڈالنا چھوڑے کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ تباہی کے راتے یہ تو ابتدا ہے یہ ہماری معیشت کی تباہی کی ابتدا ہے جو کوش یہ کر چکے ہو پر سامنے ہے لیکن یہ بجٹ اس کے بعد کے بجٹ ایک ناقابل یقین ناقابل برداشت بوجھ عوام پر ڈالیں گے ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کریں آپ کی حکومت کے آخری ٹائم پہ گورنٹ ایکسٹرنل ڈیٹ میں سات ارب ڈالر کا اضافہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دو اشاریہ سات ارب ڈالر کا صرف اضافہ سیول گورنٹ کے ایکسپینڈیچر کی انہوں نے بات کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی برتبہ اس بجٹ میں ہم پانچ فیصد سیول گورنٹ کا ایکسپینڈیچر کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا میں یہ کہتا ہوں کہ لاعلمی کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا آپ نے سات ہزار ارب کرزہ لیا میں نے وہ فلور آف دہ ہاؤس پہ اس کو ایکسپین کیا آج انہوں نے کہا کہ ہم نے دس ہزار ارب کرزہ لیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ لیں پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائیبیلٹیز چھ ہزار سات سو ارب سے بڑھ کے اکتیس ہزار ارب پہ جا چکی تھی پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر نے بھی اہوان کا محول گرمائے رکھا پی پی راہنما کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے دوسروں پر الزام لگا کر ناہلی نہیں چھپائے جا سکتی امراند خان نے دس ماہ میں کون سا تیر مارا ہے جو بھی آپ کے ایکٹیویٹی ہے سوائے درانے دھمکانے کے اور آپ کیا مشینری کو ایکٹیویٹ کیا ہے کیا انسینٹیوز دیئے ہیں تو آپ کو پفارمنس بھی وہی ملے گا نا اگر پچھلے سال اپ بی آر اپنے ٹارگٹس کے قریب آ جاتا تو پھر جو آج ہم مسئبت دیکھ رہے ہیں جو میسیب باروئنگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ ادھر ادھر دوسری حکومت پچھلی حکومت دس سال کی حکومت میں ڈوننے کی بجائے آپ اپنے دروازے پہ ڈونڈے نا آپ نے پاکستان کے غریب کو مار کر رکھ دی ہے دنیا کو بتا جا رہا ہے کہ پاکستان جب آپ کو ملا تو تباہ تھا سب کو چوری ہو چکا تھا سارا خزانہ لٹ چکا تھا آپ ایک دودھ کے دھلے ہوئے آئے ہیں ہم سب شیطان تھے آپ فرشتے آگئے ہیں اللہ کے اور آپ اس ملک کا نظام سنبھالنے جا رہے ہیں ایسا نہ کریں یوز بلٹن میں وقت ہوا ہے بریکا دیکھتے رہیے نانجیٹ نیوز یوکی پرائیڈ آف پرفارمنس اور آکسفورٹ سے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر راحت فتح علیہ خان نے آکسفورٹ یونیو سٹی میں سوروں کا جادو جگایا حاضرین اللہ ہو کے ورد پر دیوانہ وار جھومتے رہے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری کے بعد پہلی بار راحت فتح علیہ خان نے اپنے بیٹے کے ساتھ لائی پرفارمنس دی آکسفورٹ سے ریپورٹ کریں گے بیروشیف یوکی علام حسین آبان جسم جیسے عجبتہ کی مورت ہوئی جسم جیسے نگاہوں پیچا دوک ہوئی جسم نگاہ ہوئی جسم خوش گھوک ہوئی صوفی کلام پاکستان کے ساتھ ساتھ دیارے غیر میں بھی اتنا ہی مقبول ہے یہی وجہ ہے کہ آکسفورٹ یونیورسٹی کی جانب سے صوفی کلام کے فروغ کے لیے جس میں سوروں کے شہنشاہ معروف قبال راحت فتح علی خان نے اپنے بیٹے شاہ زمان علی خان کے ساتھ لائیو پرفارمنس پیش کی راحت فتح علی خان جب ہال میں پہنچے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیا آکسفورٹ یونیورسٹی کا پورا ہال اللہ ہو کے ورد سے گونجتا رہا شرقہ جھونتے رہے راحت فتح علی خان کا اپنے مداہوں سے کہنا تھا یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہے بحیثیت پاکستانی ہونے کے جو عزت دنیا میں ملی اس پر فخر ہے اپنے ملک کا نام روشن کرنے پر خوشی و فخر ہے آکسفورٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا تھا یہ ان کے لیے قابل فخر ہے کہ راحت فتح علی خان ان کی دعوت پر یہاں آئے اور پرفارم کیا راحت فتح علی خان نے صوفی کلام کو جب سوروں کی تال کو چھیڑا تو حاضرین محفل ان کے ایک ایک بول پر جھوم اٹھے شائقین کی جانب سے راحت فتح علی خان کو خوب داد دی گئی گوادر میں معروف پروپرٹی ڈیولپر سی بی آئی سی نے پہلے پروڈٹ کی شاندار کابیابی کے بعد چائنہ پاک گولف سٹیٹ کے دوسرے فیس کا پرل آف گوادر کا اعلان کر دیا ہے انتظامیہ کا پیرس کانفرنس کرتا ہوئے کہنا تھا کہ گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین موقعیں موجود ہیں مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں سی پی آئی سی نے لندن میں نئے فیز کی لانچنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا سی پی آئی سی کے ڈیوڈ چنگ کا کہنا تھا سی پی آئی سی گوادر میں پانسو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور پرل آف گوادر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انویسمنٹ کا بہترین موقع ہے با کاری سی گوادر اوور سی مرن پر کوری دیو تیر کے برряگار نوی سی شکر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈالر جوادر موجود ہیں موجود فرحالے میں چیز کون سی پی آئی سکر اوورس اوورس سی مرتز خود اوورس کو بڑا quais mitochondر میں سرمائے شکری بڑا خود اوورس کی اوورس خود اوورس کے اوورس کی بڑا خود اوورس سمبر اوورس کی بداخت سید سی پی آئی سی کے سیلز ڈائریکٹر فیصل جوید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پرل آف گوادر میں چھ مرلے کے پلات 29 ہزار پاؤن میں دستیاب ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی آسانی کے لیے چوبیس آسان ایک ساتھ پر بغیر سود کے پلات خریدا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سولہ مرلے کے پلات پر پانچ مرلے کا پلات بلکل فری دیا جا رہا ہے ہمارا جو نیا پروجیکٹ ہے پرل گوادر یہ چائنا پاک گول سٹیٹ کے اندر ہی لوکیٹڈ ہے اس کے اندر ہم 400 سکوائی آرٹ جو تقریباً سولہ مرلے کا پلات بلتا ہے یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں 29,000 پاؤنڈ سٹارٹنگ پرائس میں جس میں آپ کو 30% ڈاون پیمنٹ کرنی ہے اور باقی جو 70% ہے وہ آپ کو 2یئرز پیمنٹ پلان پر دینا ہے 2یئرز پیمنٹ پلان جو ہے وہ بلکل انٹرس فری ہے اس میں آپ آسان قسطوں کے ساتھ پی کر سکتے ہیں اس میں ہماری آفر یہ بھی ہے کہ اس میں 125 سکوائی آرٹ یا تقریباً پانچ مرلے کا پلات بنتا ہے وہ ہم اس میں ایک فری دے رہے ہیں اس 400 سکوائی آرٹ کے ساتھ اور یہ جو 400 سکوائی آرٹ کے پلات ہیں یہ مینلی ہمارے گولف کورس کے اوپر ہیں جس سے میں آپ کو گولف کورس کا ویو ملتا ہے جو 600 گولف کورس ہے جو اس کا ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے مین جو ہماری اس میں لوکیشنز ہیں کلائنٹس سروس اسوسییٹس کے حبیب زیدی کے اس موقع پر کہنا تھا کہ پرل آف گوادر میں 1000 پاؤنڈ اور 1000 ڈالر ایڈوانس سے پلات کی بوکنگ کروائی جا سکتی ہے میرے خواہ سے دوبئی سے آگے نکل جائے گا اس کی وجہات یہ ہیں کہ وہاں پر انویسمنٹ فورن انویسمنٹ بہت ہے اس میں چائنہ نے 62 بلین آپ نے جیسے سنا گئے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سعودیہ جو ہے وہ نیکس پارٹنر ہے ان کا اوائل ریوائنڈی اوائل سٹی مینی سٹی بنا رہا ہے وہاں گے پھر اتر آج کل جو ہے وہ انویسمنٹ کے لیے وہاں جا رہا ہے انٹرنیشنلی تقریباً تمام لوگوں کی جو نظر ہے وہ گوادر پہ ہے اور گوادر بہت میرے حساب سے بہت شیوٹ اپ کرے گا رائز کرے گا بزنس کے حساب سے پروپٹی کے حساب سے انویسمنٹ کے حساب سے میرے حال سے آپ سمجھ لیں کہ 200, 300, 500 ٹائمز بھی آپ کو ریٹنگ مل سکتا ہے کیونکہ جو ایک چیز ہے بلکل رو سے سکرچ سے جو ہے وہ بیلڈ ہو رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پرل آف گوادر کی خاص بات گولف کورس ویو ہے جبکہ سی پی آئی سی کے تمام پرجیکٹس کی کامیابی کی وجہ سے عوام کو بھر پور اعتماد ہے پریس کانفرنس کے آخر میں پرل آف گوادر کے پلان کے بارے میں بھی اگاہ کیا گیا برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے قانوندان خالد نواز گھمن اور عبرار شیخ کے عزاز میں ورلڈ وائیڈ سولیسٹر کی جانب سے بار بی کیو پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر کے لائرز فرمز کے پرنسپلز اور وکلانے شرکت کی سلیم صابری اپنی ریپورٹ کے ساتھ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی ماہر قانون خالد نواز گھمن اور عبرار شیخ کے عزاز میں ورلڈ وائیڈ سولیسٹر اشفاق جاوید اور ان کے ساتھیوں نے ایک بار بی کیو پارٹی کا احتمام کیا تقریب کے مہمانیں خصوصی سبکت اللہ قادری تھے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکلہ کو اپنی صفحوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور اس قسم کے پروگرامز سے وکلہ کو آپس میں مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کا موقع ملتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وکلہ کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے شرکاں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وکلہ برادری کی شاندار بیٹھک تھی جس میں وکلہ نے مل بیٹھ کر کئی امور پر تبادلائی خیال کیا یہ آج ہمارے بھائیوں نے بار بی کیو کی محفل سجائی ہے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ سمر کے آمد آمد ہے اور ہم سب بھائی مل بیٹھ کے وہ کلہ برادری والے اپنے دکھ درد بانڈ سکیں اور سمر کو خوش امدید کہہ سکیں فارمل سے گیٹو گیدھر تھی اپنے لیگل فیلوشپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بار بی کیو رینج کیا تھا جہاں سے سب نے ایک شرکت کی اور بریڈش ویدر کو بھی انجوائے کیا جو کہ آج بہت اچھا تھا اور کوئی اس کا پلیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں تھا صرف مقصد تھا کہ سب جل کر بیٹھ کر رہے چیف گیس سینئر بیریسٹر سب اکتو اللہ قادری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اپنی مصوفیات کے بابیود ہمارے کہنے پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں امیگریشن اور کریمنل لوگ کے بارے میں ڈسکس کیا سب سے پہلے میں مشکور ہوں آج کے جو مذبان ہے شفاق جاوید صاحب جنہوں نے یہاں پہ یہ باربیگو کا این اقاد کیا اور اس میں سب سے بڑی بات چاہے کہ انہوں نے تین اور ہمارے پروفیشنل گیس کو یہاں پہ مدوگ کیا جن کی کمپنی میں بیٹھنے کا موقع ملا اس کے علاوہ بہت سارے مطابق دیفرنٹ فارمز کے پرنسپل سلسٹرز آج یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ایسے پروگرام ایسے سوشلائزنگ کے ایونٹس منقض ہوتے رہنے جائیں اسپیشلی لوئرز کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کا ٹائم نکانا تو الٹی میلٹی میں مشکور ہوں آج کے مذبان کا فرنٹ کے اسم کا ایونٹس جو سوشلائزنگ کے ساتھ ساتھ سی پی ڈی بھی ہے اس میں سبگتاللہ قادری صاحب نے سپیچ ڈیلیوری کی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی منقض کیا جائے آخر میں تقریب کے مذبان محمد اشفاق جاوید نے مبین چودری، خالد نواز، عبرار شیخ، مبارک محسن، محمد آزم، اکرم عباس دیگر شرکا کا شکریہ ادا کیا یوز بلٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا دیکھتے رہیے نانچیٹ نیوز یوکی پشتون آرگنیزیشن جارب کے چیرمن نوید خان اور صدر عرب گل نے برسلز میں جاربن پارلیمنٹ کا دارہ کیا اور عراقی نے پارلیمنٹ سے ملاقاتوں میں مطالبہ گیا کہ پی ٹی ایم کے یورپ میں داخلے پر بابندی آیت کی جائے اس موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ واجد خان بھی موجود تھے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں برسل سے ڈاکٹر محمد کامران کی یہ رپورٹ پشتون آرگنیزیشن کے یورپ کے چیرمن نوید خان صدر عرب گل اور قطر سے آئے مہمان اور پشتون آرگنیزیشن قطر کے صدر اشواق احمد نے یورپین پارلیمنٹ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے سابق رکن یورپی پارلیمنٹ واجد خان سے بھی ملاقات کی پشتون آرگنیزیشن کے وفد نے واجد خان کی یورپی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے لیے دی گئی خدمات کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کے بیٹے پاکستان اور کشمیر کے لیے کام کرتے رہیں گے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر انہیں واجد خان پر فخر ہے پشتون آرگنیزیشن کے وفد نے یورپی پارلیمنٹ میں نو منتخب ارکان پارلیمنٹ جان ہووٹ ایمی پی میڈم جولی ووٹ ایمی پی سابق نائب صدر یورپی پارلیمنٹ اور موجودہ ایمی پی ماسیمو کستاردو اور سیمن سولشے سے بھی ملاقات کی اس موقع پر شیرمن پشتون آرگنیزیشن یورپ نویت خان اور ان کے وفد میں شامل افراد نے مطالبہ کیا کہ یورپ میں پی ٹی ایم کا داخلہ بند کیا جائے کیونکہ یہ لوگ بد امنی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف کام کرنے والوں کا وہ ہر جگہ پیچھا کریں گے وفد نے نو منتخب میمبرانٹ اور پاکستان کے دوستوں کو جیت پر مبارک بات پیش کی اور مل کر چلنے کا اہد کیا سپین کی شہر بارسلونہ میں سکھ کمیونٹی کے وفد نے پاکستانی کانسل جنرل علی امران چوہدری سے ملاقات کی اور کرتار پر باورڈر کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر کانسل جنرل نے سکھ کمیونٹی اور پاکستان کی ویزوں کے حوالے سے بھرپور تعبون کا یقین دلایا نمائدہ نانچٹی نیوز شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ بارسلونہ میں مقیم سکھ کمیونٹی کے سرکردہ افراد کے ایک وفد نے کانسل جنرل امران علی چوہدری سے ملاقات کی اس موقع پر کانسل خانے میں ایک تقریب کائنکات بھی کیا گیا سکھ کمیونٹی کے افراد نے کرتار پرابارڈر کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور بابا گرو نانک دربار صاحب تک سکھ یادریوں کی رسائی اور اس راہ میں درپیش مشکلات کی آزالے کے لیے جہاں حکومت پاکستان کی جانب سے کی جانے والے اقدامات کو سراہا وہیں کانسل جنرل آف پاکستان سے ویزے کے حصول سے لے کر پاکستان میں قیام اور سیکیورٹی مسائل سمیت تمام اہم امور پر سیر حاصل گفتگو بھی کی امناد علی چوزری نے سکھ برادری کو ہر قسم کی مدد اور تعاون کا یقین دلایا کانسل جنرل نے سکھ برادری کو کانسلیٹ کا دورہ بھی کرایا اور وہاں کام کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جی ڈی ریلیجیس پلیسز تھوڑیاں اپنیاں ہیں ساڑی گل بڑی سونی اور اسے کی دیواران دی وہ دیوار دے دوسری طرف ہیں لیکن وہ تھوڑیاں جگہ ہیں اوٹھے چاہو ریلیجیس فریڈم تھوڑی دیر کے لیے سٹیٹس کو نکال دیتے ہیں بیش میں سے جس طرح اگر میرا ہولی پلیس انڈیا میں ہو میرا دل کرے گا کہ میں جا کے وہاں عبادت کروں اور یہ میرا رائٹ ہے اسی طرح ہماری طرف سے جو آپ کے ہولی پلیسز ہیں ایک تو آپ کا رائٹ ہے وہاں جانا اور دوسرا ان کو اتنا اوپن ہونا چاہیے اتنا ویلکمنگ ہونا چاہیے کہ آپ کو جانے میں تکلیف نہ ہو اعلان کرنا بڑا آسان ہے آپ یہ کریں لیکن اگر وہ جگہ آپ کے لیے اوپن نہیں ہے اس کا مطلب ہے اعلان جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر مبنی ہے جس میں حقیقت نہیں ہے دوگلا پانے ہیں اس موقع پر بابا گرو نانک کی تعلیمات کا ذکر بھی رہا جنہوں نے ہمیشہ امن محبت اور بھائی چارے کا پرچار کیا مقردین کا کہنا تھا آپ کے بابا گرو نانک نے تمام مذہب کا احترام کرنے اور انسانیت کا درس دیا تھا پاکستان دے کانسلیٹر میں چاہے سی جتھے پای امران جی جیڑے کانسلیٹرہ جنرلیا پاکستان دے انہوں نے بہت بادیاں جندہ پرابیٹ کے غالباد کردی اصین بیجے بارے انہوں جو اینڈیاں پنجابی جنہوں ساڑھی سرکار تھوڑے جا میڑی آکھنا دیکھ دیا انہوں نے انہوں انہوں پریم دتا ساڑھی میسی نے انہوں کدی نہیں دتا پاکستان بیجے بارے جانکاری دیتی اور بیجا دین بارے بھی کیا بیجا جتنا بھی ہویا تھا انو ایشیو کرانگے کونسٹ جنرل عمران علی چوزری نے خطاب کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی بات کی اور کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ بارسلونہ سے سکھ یاتریوں کا وف پاکستان جائے اور اپنے مذہبی مقامات کی زیارت اور عبادات کرے میں اپنے دار اختیار میں رہتے ہوئے انہیں جس حد تک سہولیات فراہم کر سکا ضرور کروں گا سکھ کمیونٹی نے اس ملاقات کو بڑا خوشائن قرار دیا اور کونسٹ جنرل عمران علی چوزری کا تہہ دل سے دھنے بات کیا جہاں حکومت پاکستان نے کرتار پورا برڈر کھول کر دروازے کھول دیئے وہیں کونسل خانہ بارسلونہ نے دلوں کے دروازے بھی سکھ کمیونٹی کے لیے کھول دیئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونہ سپین روس میں پاکستانی مسورہ نورین ساجد کی پینٹنگز کی نمائش ہوئی جس کا افتتہ صفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے کیا تفصیلہ جانتے ہیں موسکو سے ہمارے نمائندے شاہد گھومن کی رپورٹ میں موسکو سٹیٹ پیڈگیجیکل یونیورسٹری کے شعبہ انسانیت میں مشہور پاکستانی مسورہ نورین ساجد کی بنائے گی پینٹنگز کی نمائش کی گئی اس دورودہ نمائش کا افتتہ روس میں پاکستان کے صفیر قاضی خلیل اللہ نے کیا نمائش کا نوان روس ایک پاکستانی مسورہ کی نظر سے تھا تقریب سے خطاب کرت ہوئے قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ نورین ساجد کی تخلیقات کی نمائش کا موقع فرہم کرنے اور خصوصی تاؤن کرنے پر وہ یونیورسٹری ریکٹر کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نمائش روس اور پاکستان کے شہروں ثقافتی یادگاروں اور روز دمرہ زنگی میں پاکستانی آرٹسٹ کی گہری دلچسپی کی اقاس ہے موسکو سٹیٹ پیڈگیجیکل یونیورسٹری کے رکن بلیدہ میریوچ لیبوکوف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش ہمارے لئے نہ صرف ایک دلچسپ بلکہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کو بھی ظاہر کرتی ہے اس موقع پر پاکستانی مسورہ نورین ساجد کا کہنا تھا کہ روس کی خوبصورتی نے انہیں متاثر کیا کہ وہ پاکستان اور روس کی باہمی دوستی اور خوبصورتی کو کینمس پر بتاریں انہوں نے اپنی پینٹنگز کو سرانے اور بے پناہ پیزیرائی پر روسی فیڈریشن کا بھی شکریہ دا کیا نمائش میں آنے والوں نے پاکستانی مسورہ نورین ساجد کے منفرد فنپاروں کو دیکھ کر خوب دا دی شاہد گومن 92 نیوز ماسکو رشیا افغانستان کے خلاف اہم میچ میں گرین شرٹس کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اس میچ میں بھی صرف جیت کے لیے میدان میں اتریں گے اسی حوالے سے جانتے ہیں یوکے نائنٹی ٹو کے بیرو چیف غلام حسین آوان سے بتائیے گا کہ پاکستان کا مرال کیسا ہے اور بارش میچ متاثر کر سکتی بھی ہے یا نہیں جی بالکل ٹھیک آپ نے کہ کرکٹ ورڈ کپ اس وقت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے پاکستان جو ہے وہ کل افغانستان کا سامنا کر رہا ہے لیڈز کی گراؤنڈ میں اگر پاکستان یہ میچ جی جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تیس طریق کو بڑا زبردست میچ جو ہے پاکستان کے لیے ہوگا وہ ہے انگلینڈ اور انڈیا کے دربیان اگر جو ہے وہ انڈیا یہ میچ جی جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کا بنگلہ دیش والا میچ ہے وہ بلکل کارٹر فانل کی حاصلت اختیار کر جائے گا اور دونوں میں سے جو ٹیم بھی جیتی وہ جو ہے وہ سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی کیونکہ انگلینڈ جو ہے وہ دس پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پھر باہر ہو جائے گا اگر آخری بیچ جیت بھی جاتا ہے تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس وقت بڑے دلچسپ برحلے میں جو ہے وہ کرکٹ ورڈ کپ داخل ہو چکا ہے انگلینڈ کے بھی دو میچ باقی ہیں پاکستان کے بھی دو میچ باقی ہیں پاکستان کو دونوں میچ جیتنا ضروری ہے سامی فائنل کوالیفائی کرنے کے لیے جبکہ انگلینڈ جو ہے وہ ایک میچ جو ہار کر بھی جو ہے وہ ورڈ کپ سے جو ہے وہ سامی فائنل کی دوڑ سے جو ہے وہ باہر ہو جائے گا اور لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کل جو پاکستان کا افغانستان سے میچ ہونے جا رہی ہے میرا خیال سے ٹیم کو اتنا آسان لے کر یہ میچ نہیں جو ہے وہ کھیلنا چاہیے کیونکہ بے شک افغانستان کی ٹیم جو ہے ورڈ کپ میں کوئی میچ نہیں جیتی لیکن وہ ٹیم کی جو پرفارمنس جا ہے وہ کافی بہتر ہے انڈیا کے خلاف اور اسٹریلیا کے خلاف جا بڑے کلوزلی وہ میچ ہا رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے پریکٹس میچ بھی پاکستان کو جو ہے وہ شکست دی تھی تو میرا خیال ہے لڑکوں کو ڈو اور ڈائی کی سیچویشن کے ساتھ بلکل ایسے ہی میچ کھیلنا چاہیے جس طرح کہ وہ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ میچ کھیل رہے ہیں کیونکہ سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے میں کہوں گا کہ کل کا میچ بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے جیتنا بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن دونوں میچ اگر پاکستان جیت بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو جو انگلینڈ کا میچ ہے اس کا دارمدار بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا انگلینڈ میچ ہارے گا تو پھر ہی جو ہے وہ پاکستان سمی فائنل کے لیے جہاں کوالیفائی کرے گا میرا خیال ہے پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنگ ساتھ ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ شاید کون بھی دعائیں یہی کر رہی ہے کہ ایف اینٹ برس کی صورتحال سے پاکستان باہر نکل کر جو ہے وہ سمی فائنل کھیلے اور اگر پاکستان اس صورتحال میں سمی فائنل میں آیا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو ہے سمی فائنل میں اسی گرانڈ میں ٹاکرا ہوگا جہاں پر پاکستان اور بھارت کا پہلے میچ ہوا تھا جی کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران امریکہ میں بھی ایش آئی باشندہ کو کرکٹ کا بخار چڑکایا گھروں میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ ماچ دیکھنے کے پلان بنایا جا رہے ہیں تو دوسرے جانے کھلے میدانوں میں شایقین کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں پاک افغانستان ماچ پر اوبرسیز پاکستانیوں میں غیر معمولی جوشک خروش پایا جاتا ہے واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھی کرکٹ ہو اور دھوم دھڑکا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا امریکہ کی تمام ریاستوں میں پاکستانی ہوں اور کرکٹ کو انجوائے نہ کریں یہ ناممکن ہے پاکستانیوں کے علاوہ انڈین بنگالی اور افغانی بشندے بھی ان دنوں کرکٹ بخار میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں میچز پر تفسر کیے جاتے ہیں اور ہر ملک کے بشندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کا آبائی ملک ورلڈ کپ جیتے ہیں کئی شہروں میں اجتماعی طور پر میچ دیکھنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے جہاں نہ صرف ایشائی کمیونٹی مل بیٹھتی ہے بلکہ رویتی خانوں سے بھی لطف اٹھاتی ہے کئی شہروں میں کرکٹ شائقین کھلے میدانوں میں جا کر کرکٹ کا شوق پورا کرتے دکھائی دیتے ہیں کیا بچے کیا بڑے یہاں تاکہ خواتین بھی کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کرتی دکھائی دیتی ہیں دوسری جانبی شہر کمیونٹی کو پاکستان اور افغانستان کے موائن کرکٹ مقابلے کا بے چینی سے انتظار ہے پاورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم اپنی کارکلگی دکھائے تو افغانستان کو بڑے مارجن سے ہرائے جا سکتا ہے شاہین افریدی ایم شور کہ دس ینگ مین اس گئی بیسٹ بولر اور آمیر ان دو جیسے ہمارے پاس دو اور فاسٹ بولر ہونے چاہیے ہمارے سپینر بھی بچے ہیں ہمارے بیٹس مین بھی اچھے ہیں لیکن پتہ نہیں ایک سیکلوجیکل کیا ان کو ہوا پہلے تین میچ ہار گئے جبکہ ان کو نہیں ہارنے چاہیے تھے بہت اکسائیڈڈ ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کسی طرح سیمی فائنلہ تک پہنچ جائے گا جس طرح انہوں نے سٹارٹ کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے پاکستانی فین ہونا کتنا مشکل ہوتا لیکن جس طرح ٹیم میچوری دکھا رہی ہے ہم لوگ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ نورونی سیمی فائنلہ میں پہنچے گا پاکستانی سپورٹرز جو ہیں ان کی خواہش ہے یہ کہ پاکستان نہ صرف افغانستان اور بنگلہ دیش کے خلاف پہنچے بلکہ سیمی فائنلہ تک پہنچے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک گیم ہے ہمیں گیم کو گیم کے طور پر لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہارنے کی صورت میں ٹیم کو گلیاں دینے شروع کر دیں اور جیتنے کی صورت میں کپتان کو ذریعظم بنانے کی باتیں شروع کر دیں گیم گیم ہے ایک ریکٹ ہے صرف گیم ہے بس ہم لوگ بہت ایکسائیڈڈ ہیں یہاں پر رہتے ہوئے کیونکہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا امید ہی ہے کہ وہ اگوانستان سے بھی جیتے گا پاکستان بنگلہ دیش سے بھی جیتے گا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیمی فائنل میں پہنچے گا جس طرح 92 کی جو ہسٹری ہے اس کو ریپیٹ کرے گا اور ہم سب لوگ دعا گوئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا نیو زیلند سے ہم میچ جیتے اور انشاءاللہ اگلے دو میچز بھی ہم جیتے اور ورک اپ میں ہم پھر سے جیتے جیسے 92 میں ہم جیتے تھے دو اور میچز ہے افغانستان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے دونوں میچز کرکٹ کے دھوم دھڑکے میں شائقین کے انداز نرالے ہیں امریکہ میں رہ کر بھی کئی لوگ قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ پہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں امریکہ کے کرکٹ کلوبز میں شائقین کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے ٹورنمنٹ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پریزیڈنٹس کا پولو میں بلو اوشنز گوادر ٹیم جی ایم ایرونیکس ہماد گوس ملک کی قیادت میں میدان میں اتری اور کیمرچ کنسلٹنگ سے میچ تین کے مقابلے میں چھے پوائنٹ سے اپنے نام کیا بلو اوشنز ٹیم میں دیگر نیشنل پلیئرز شامل تھے جو کہ اگلے میچز میں جیت کے لیے پرعظم نظر آئے امریکہ اور برطانیہ کے مختلف شہروں سے پاکستانی نیچات بھی گیم دیکھنے پہنچے جنہوں نے پولو کو ایک بہترین تفریح اور بلو اوشنز ٹیم کی کارکردگی کو سراہا فاتح ٹیم کے لیڈر ہماد ملک کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کا مقصد پاکستان کا مصبت چہرہ دکھانا اور معیشت کا فروغ تھا انہوں نے اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ اپنے اگلے میچ بھی جیتیں گے اور کپ اپنے نام کریں گے بلوشن ریزڈنٹس اگو آتے ہیں آج خوبصورت یہ ہے اس کو کیش کرنے کے لیے کیمبریج کے ساتھ میچ کیا تھا بہت اچھا خوبصورت میچ ہے پرس ٹائم میں پولو دیکھ رہا ہوں بہت خوبصورت بے شمار بہت خوبصورت گراؤنڈ بنائے ہیں انہوں نے فیملی لائف سنیک بار ساری پرویجنز ہیں موسم زبردست انگلیش کلچر کا بھی ٹیسٹ مر رہا ہے اور جو گیم اریجنی پاکستان ہمارے لیس میں بن چکی ہے وہ یہاں پوری دنیا ہر قسم کے لوگ انجوئی کر رہے ہیں تو فلی ریکمینڈڈ فیملی ہالیڈے اور ڈے آؤٹ میں یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں بھی کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے میرا نام خورم سمروی ہم آج یہاں آئے ہوئے ہیں یہاں پولوں کی گیم ہو رہی ہے اور ہماری ٹیم بلو اوشن اس کے اندر ریپریزنٹ کر رہی ہے اس میں ہماد ملک صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہم انہیں سپورٹ کرنے آئے ویدر بہت اچھا ہے اس اس فیملی ڈے آؤٹ ہم بچوں کے ساتھ آئیں انجوئی کرنے کے لیے ہماد ملک کا مزید کہنا تھا کہ کھیل کے میدان آباد ہونے سے معیشت بھی بحال ہوتی ہے اس موقع پر فیملیز سمیت مختلف ممالک کے لوگوں کی بڑی تعداد میچ دیکھنے پہنچی یوز بلٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا تو جناب اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے مرشور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام جی ٹوینڈی سمیٹ میں بھی اپنی غیر سنجیدہ حرکتوں سے باز نہیں آئے روسی صدر ویلاتی میٹ پیچن سے ملکات کے بعد صحافی کے جارب سے کیے گئے سوال کو مزاق بنا ڈالا اٹھارہ سال سے جاری افغان جنگ کے خاتمے کی امیدیں جاگ اٹھی ہیں افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کے ساتھ میں مرحلے کا آغاز کل سے دوہا میں ہوگا رکعین مذاکرات میں بڑے بریک تھو کے لیے پر امید ہیں امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کھربو ڈالر کا زیاء اور لاکھوں افغانیوں کی شہاد طویل جنگ اور مسلح شورش سے بے حال افغانستان میں امن کی نوید پیدا ہو گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور افغان طالبان کے امن مذاکرات میں حتمی موہدے پر پہنچنے کی امید ہے جس میں امریکی افواج کے افغانستان سے روانگی ملگیر سیز فائر اور افغانوں کی باہمی باتشیت کے حوالے سے معاملات فائنل ہو سکتے ہیں امریکہ کے خصوصی سفیر برائے افغانستان ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا کہ ان کے حالیہ افغانستان اور قطر کے دورے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام فریقیں تیز رفتار پیش رفت چاہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اپنے حالیہ دورہ افغانستان کے موقع پر سیپتمبر سے پہلے امن معاہدے کی امید کا اظہار کر چکے افغان طالبان اور امریکہ نے اپنے مذاکرات کا چھٹا مرہدہ مائے میں ختم کیا تھا جس میں وہ کسی نتیجے میں پہنچنے میں ناکام رہے تھے دوہزار انس میں تارکینہ وطن کے لیے مہنگے ترین شہروں میں ایشیا باسی لے گیا ہے ہونگ کانگ پہلے ٹوکیے دوسری ائر سنگاپور تیسے نمبر پر کراچی کا نمبر دو سو ساتھ واہ ہے کرنسی میں اتار چڑھاؤ مہنگی اشیاء سرف اور مہنگی رہائش ایشیا کے شہر تارکین وطن کے لیے مہنگی ترین جگہ بن گئے بینل اقوامی فرم مرسر کی ریپورٹ کے مطابق پہلے دس مہنگی ترین شہروں میں سے آٹھ کا تعلق ایشیا سے ہے چائے کے کپ کی قیمت سے لے کر سینما کی ٹکٹ تک دو سو مہنگی ترین اشیاء کی فہرست بنائی گئی تو ہونگ کانگ کو پہلا نمبر مل گیا ٹوکیو مہنگائی کے اعتبار سے دوسرا جبکہ سنگاپور نے سوزر لینڈ کے شہر زیوریخ کو دھکا دے کر تیسرا مقام پا لیا فہرست میں چوتھا نمبر جنوبی کوریا کے دارالحکومت سی آل کا رہا سوزر لینڈ کا شہر زیوریخ پانچویں نمبر پر رہا چین کے تین شہر شنگھائی بیجنگ اور شیزن بل ترتیب چھٹے آٹھویں اور دسویں نمبر پر رہے ٹاپ ٹن میں حیرت انگیز اینٹری ترکمانستان کے شہر عشق آباد کی ہوئی امریکی شہر نیو یارک نوے نمبر پر آ گیا روسلباد کراچی جو اپنے ہاں آنے والے تمام لوگوں کو پناہ دیتا ہے دو سو ساتویں نمبر پر ہے اس نمبر نے کراچی کو سستے ترین شہروں میں شامل کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی خبر کوئی بھی ہو ملے گی آپ کو نانچیچی نیوز ایسٹی ٹاپ ٹی وی پر